السلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ویدی نیتر ویڈیو تو کیا حال جال ہے کیسے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور امید کرتا ہوں کہ یہ والا گیمپلے آپ لوگ کافی زیادہ انجوئے کرنے والے ہیں کیونکہ اس والے گیمپلے میں ہم نے بندوں کو بہت ہی اٹھا اٹھا کے پٹکا ہے نا کہ آپ بھی دیکھ کر دنگ رہ جانے والے ہیں سو بغیر کسی ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو کر دو لائک چینل کو کر دو سبسکرائب بڑھتے ہیں ہمارے گیمپلے کی طرف اور جا رہے ہوتے ہیں ہم ہر بار کی طرح ایونڈ پر تو بھائی سب ہوت رو پر اترتے ہی ہم اپندوں کو بچھانا شروع کر دیتے ہیں ارے بھائی صاحب کیا ہی پری فائر دیا اس لائنڈے کو یار اگر یہ پری فائر آپ لوگوں کو اچھا لگایا ہے نا تو یار کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہ بھائی صاحب یہ والا کیسا لگا آپ کو پری فائر اس کو فینش کر کے اس کی لوڈ پار کرتے ہیں اور یہاں پر ایک کیمپ پر بیٹھا ہوتا ہے ارے بھائی صاحب شوڑ گن لے کے بیٹھا ہوتا ہے اور یہ ٹیم ایٹ گرنیٹ کرتا ہے لیکن اب گرنیٹ کا ڈیمج نہیں ہوتا ہے یہاں پر ایک اینیمی جا رہا ہوتا ہے اندر والی سائیڈ خیر اس بندے کو ابھی ہم ناک فینش کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہوتے ہیں فول سیٹ والے بھائیہ جو کہ ہم اپنی ٹیم کے ساتھ کیمپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہاں پر پری فائر چیک کرنا آئیے تو دونوں لونڈے گھٹنوں پر ہیں اور میرے ٹیم ایٹ ان کو فینش بغیرہ کر دیتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں ادھر بوٹ بھائیہ آ جاتے ہیں کیا بات ہے کیڈی تو یہ بندے ہماری اوپر لے کر جاتے ہیں آپ کا بھائی پھر ان کی مزے سے لوٹ کرتا ہے ہیوی والا سین کر کے جب تک ہم لوٹ کر رہے ہوتے ہیں اتنی ہی دیر میں کوئی لڑکی ہمارے پیار کے بیچ آ جاتی ہے کیونکہ ہمارا لب ہے فول سیٹ والا ارے بھائی ساپ فوراں سے ہم یہاں پر میرے ٹیم ایٹ کور دیتے ہیں اور مجھے ریوائی مل جاتا ہے اور میں یہاں پر سے نا پہلے دیکھتا ہوں کہ بھائی وہ کدھر ہے پھر بتا چلتا ہے کہ وہ پاڑی کے اوپر لینڈ ہو گئے آئی ہوتی ہے تو میں فول سیٹ فوراں سے اٹھاتا ہوں اور تھوڑا سا ایڈجیسٹمنٹ کرتا ہوں کہ بھائی فول شکتیاں آ جائیں گے آپ کے بھائی میں فول سیٹ پہن تے یہ چیک کرو ابھی اسے گیم ایمپروو ہو گئی ہے آپ کے بھائی کی جیسے یہ چیک کرو جیسے ہی فول سیٹ پہنا ابھی آپ کا بھائی اس کے اوپر اندھا دھن پوش کرنے والا ہے فہلے سے سیٹنگ ویٹنگ کر کے بوشٹر مار کے اور پوش کرنے والا ہے بہت ہی ہی ہیوی والا آپ لوگ دیکھو اور ہنجھوئے کرو ہاں تو بھائی اب اس کو بھی ڈاؤن کر دیتے ہیں اس کو تھوڑا ٹرول کرنا تھا اتنی دین میں دوسری سائٹ سے اینیمی آ جاتے ہیں میرا فوکس پھر ان پر ہوتا ہے میں ان کو فوراں سے فینش کر دیتا ہوں اور یہاں پر فائٹ انجوئے کرو آئیے تو کیا ہی کور فائر دیا پور جوش طریقے کے ساتھ ریوائی مل جاتا ہے اور دوسرے اینیمی کی طرف ہم گاڑی لے کے جاتے ہیں اور یہاں پر پولا تانا کی ایڈی تو یہی بڑھانے والے ہیں ہماری ایک ڈاؤن کیا یہ دوسری سائٹ سے آ رہا ہوتا ہے ٹیم میڈ میرے اس کو فینش کر رہے ہوتے ہیں اور میں ایدھر کوٹ کا گل لے جاتا ہوں اور یہاں پر سینچائے کرنا کیا ہی عجیب سا ہونے والا ہے کہ میرے ٹیم میڈ کو یہاں پر نوک فینش کر دیا جاتا ہے اور میں ٹرائے کر رہا ہوتا ہوں کہ بھائی صاحب کسی طرح میں اپنے ٹیم میڈ کو بچا لوں اور ریوائی کر دوں کافی ٹرائے کرتے ہیں لیکن بھائی صاحب نہیں ہو پاتا پھر میں سوچتا ہوں کہ بھائی ان کے اوپر سیدھا پوش کرنا بنتا ہے کیونکہ ہماری ٹیم میڈ کو یہ ضائع کر چکے تھے اور میں پھر یہ والی پاور لگا کے مکہ والی سیدھا چھت پہ جاتا ہوں اور پھر آگے آپ خود ہی دیکھ لو تو بہتر رہے گا کیونکہ میں بیان نہیں کر سکتا اوہ بھائی صاحب اور یہاں پر سین یہ تھا کہ بھائی دونوں بندے گرنیٹ سے ہی کل ہو جاتے ہیں اور یہاں پر شاید سے مجھے لگا یہ تین بندے ہیں لیکن تھے ہمارے بٹوہ بھائیہ تو بھائی صاحب کیڈی تو بڑھانے میں ان کا صحیحات ہے میرا آج کے میچ میں تو بھائی صاحب یہاں پر دور میں ایک بندہ لیٹا ہوتا ہے پہلے اس کو فوراں سے فینش کر لیتے ہیں کیا کہ کل چوری نہ ہو جائے بہت زیادہ بندے تھے اس سائیڈ پر گلیشر والے بھی تھے بھائی صاحب یہاں پر میں اینگل نہیں مل رہا تھا دوسری سائیڈ سے تو میں اس سائیڈ پر آ جاتا ہوں جہاں پر میں نے انیمی کو مارا ہے اور یہاں پر ان گلیشر والوں کو مارنے والا ہوں ہاں تو بھائی یہ تھا وہ لونڈا جو گلیشر چمکا رہا تھا تو اس کو بھی ہم نے ڈاؤن کر دیا سو بھائی صاحب یہاں پر اس کا ٹیم ایٹ اس کو ریف دے رہا ہوتا ہے اور اتنی دیرہ میں اس کا ٹیم ایٹ بھی زون سے کڑوں کڑوں کڑنگ ہو جاتا ہے کڑوں کڑوں کڑنگ کا مطلب وہ ہوتا ہے نوکا ٹھیک ہے تو یہاں پر گلیشر والی باجی بھی آئی ہوتی ہیں جو کے پلین کے اوپر نام تھا جن کا وہ زون میں مر جائیں گی بھائی صاحب ہمیں کل نہیں دینا انہوں نے لازٹ پر آپ لوگ خود دیکھنا کیا سین ہوتا ہے یہاں پر میں ایک بندہ ان کا پیٹی لوٹ رہا ہوتا ہے فائنل جو مطلب لازٹ ٹیم ایٹ ہوتا ہے کوئی اولا کی ٹیم کا تو سولو میں بچا ہوتا ہے یہ بھی اس کو ادھر ہیڈ لگتا ہے اور یہ بندہ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور میں پھر فیلنگ لگا لیتا ہوں کہ بھائی آج تو ہماری ٹک ٹاک نکلے گی لیکن وہ باجی تو زون میں مر جاتی ہیں کہ میں کل نہیں دوں گی میں کل نہیں دوں گی کیونکہ ان کی ٹک ٹاک نکلائے گی تو بھائی صاحب یہاں پر سین کچھ یہ ہوتا ہے کہ وہ زون میں کل ہو جاتی ہیں سو ایسے ہی ہمیں ملتا ہے وینر وینر چکن ڈینر باوہ جی وید سکسٹین کلز کے ساتھ سو ویڈیو کیسے لگی لائک کومنٹ شیئر کر کے ضرور بتانا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا ڈیلی سٹریم ہوتی ہے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ